ناظرین یہ کل قتل ہوا ہے صفیان خان شیخ کلونی کے ایریے میں یہ اس کی ریپورٹ دیکھیں اس کے اوپر مکمل ویڈیو دیکھیں جو ابتدائی ریپورٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھیں اس کا آج جنازہ تھا کل انتیس طریقہ اور آج کا یہ وہ ہوا ہے یہ دیکھیں جناب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گونڈنس ٹیوی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ فیصلہ باد جھانگ روڈس گلف شان کلونی کے قریب ہے علاقہ جی اجمیری پارک گلی نمبر چار میں ایک پارک ہے وہاں جی واقعہ پیش آیا صفیان خان شہید ہوئے وہاں پر پی ٹی آئی کے ایک کانسلر بھی تھے یہ یوسف کانسلر تھے باقاعدہ منتخب اور ان کے پاس سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ بھی تھا یعنی کہ کوئی جو نئے پارٹی کے عہدے ہوتے ہیں وہ بھی ایک عہدہ ان کے پاس تھا یہ کل کا وقوع ہے بود کے روز ہمسہ عرفچوی ولد نعیم ولد نعیم جو ہے وہ اس کا لڑکا ہے جس نے ان کو فائر کیا اور قتل کیا ناظرین یہ واقعہ کس طرح پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں یہ رہائش ہے جی مسود پارک مسود پارک گلی نمبر چار میں یوت کاؤنسلر صفیان خان صاحب کی رہائش ہے اور یہ پی ٹی آئی کے کارکون بھی ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات کا ان کے پاس فیصل آباد کے حوالے سے عہدہ بھی تھا اور یہ جو واقعہ پیش ہے جی اپنے ایک پارک میں کام کر رہے تھے آہ فلائی کام جس طرح ہے کہ مطلب ترقیتی کام ہوتے ہیں اس طرح کو کام کروا رہے تھے وہاں کہتے ہیں کہ جو ابتدائی رپورٹس ہیں حمزہ اور افچوئی کوئی ان کے محلے دار قرائے دار تھے ان کے ساتھ ان کی کوئی تون تقرار ہوئی تھی کسی معاملے کے اوپر تو پتنگ بازی کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اس طرح کوئی ان کی تون تقرار ہوئی ہے اس تون تقرار کے نتیجے میں اس نے ان کو دھمکیں شمکیں لگائی کہ میں آپ کو جمازہ چکھاؤں گا اور اس مسئلے اس رنجش کی بنیاد پر کال بروز بودھ یہ تقریباً انتیس یعنی انتی بارہ اکیس کا جو ہوا ہے یہ انتیس بارہ کو تین بجے یہ اس نے پارک میں جا کر ان کا پیچھا کیا اور وہاں یہ فائرنگ کی ہے تقریباً تین سے چار لوگ وہاں موجود تھے ایف ای آر درج ہو چکی ہے ایف ای آر میں جو مدعی ہیں وہ عبدالغفار ولد محمد سلیم مسعود پارک گلی نمبر چار فیصلہ باد کے رہائشی ایف ای آر کی کاپی ہمارے پاس آ چکی ہے میں ابتدائی ریپورٹس آپ کو دے رہا ہوں اور یہ جو لڑکا تھا صفیان یہ اس کی آج تدفین ہو چکی ہے اس کا جنازہ تھا آج تیس دسمبر تقریباً دس بج صبح جنازہ تھا ان کو شیخ کلونی قبرستان میں جنازہ اور ان کو وہیں دفن کیا گیا جھانگرورڈ کے اوپر ناظرین یہ ایف ای آر نہیں کی ہو چکی ہے اور ابھی تک جو ریپورٹس ہیں وہ وزیرینہ صاحب نے یہ نوٹس لیا ہے اور جو ملزم ہے وہ حمزہ اور جو ہی گرفتار ہو چکا ہے اور ہم مزید اس کی جو باقی چیزیں ہیں اس میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو ابتدائی ریپورٹس تھیں ہمارے پاس وہ ہم نے آپ کو دیں ہیں اور یہ صفیان جو ہے یہ کافی بڑا جنازہ تھا ان کا اور بڑا لوگوں کو اس چیز کا رنج ہوا بڑی پریشانی ہوئی اس معاملے کو وزیرینہ صاحب نے نوٹس لیا ہے آر پیو سی پیو صاحب نے اس حوالے سے کاروی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ایک سو چوبیس یونین کانسل تھی جدر وہ یہ ان کا جی جوت کانسلر تھے بقیدہ منتخب اور مسعود پارک نزد گلفشان کلونی ان کی رہائش ہے بزید اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ